اسلام علیکم کیسے آپ صحابہ امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل کرم سے آپ لوگ خیر و خرید کے ساتھ ہوں گے اور آپ جہاں بھی دیں گے خوش عباد رہیں استے مسکرہ دے رہیں آمین اور جیسا کہ میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسا ٹائٹل میں نے کیوں لگایا ہے اگر آپ نہیں سمجھئے تو انشاءاللہ آگے جا کے میں ایک جزیس ساری باتیں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری اگر آپ لوگ ان یوزڈ برطن آپ لوگ ان کو دیکھیں کہ ان کو اتنا زیادہ استعمال کیا گیا اتنا زیادہ استعمال کیا گیا بلکل بلائک ہو گئے کوئی بھی بندہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا اگر دیکھے گا تو میں کہتا ہوں وہ اپنی ہوش کھو بیٹھے گا تو یقینا انشاءاللہ اس کا بائی بھی سب لوگوں کے سامنے یہ دیکھے گا کیونکہ لوگوں کے لوگوں نے تو سب کچھ دیکھ گیا جلہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ویڈ سیپ پہ یہ ویڈیوز ملی ہیں اس کے بعد اس کے جو چانے والے تھے انہوں نے بنایا ایک فیک اکاؤنٹ بنایا اس پہ آسکیا کی ساری ویڈیوز جو اتنی اتنی پیاری ویڈیوز ہیں نا کہ بندہ آنکھیں بند کر لے دیکھ کر کیونکہ آسکیا کہ حسن کی کوئی بندہ جلک دیکھ کے نا اپنی ہوش کھو بیٹھے گا بلکل حسن کی جلک ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ہماری آنکھیں وہ دیکھ نہیں سکتی ہیں اتنا حسن اتنا حسن ہے کہ سچ میں ہی حسن کی دیوی ہے میں کہتی ہو کہ اللہ جانی کسی نہیں حسن کہاں سے لیا ہے شاید یہ بچارے بینسے رکھتے ہیں گائی رکھتے ہیں وہ گوگور ان کا ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتائیں کہ ایک ملکہ تھی میرا حیال ہے کنوپترا اس نے اپنے حسن کے لیے گدی کے دودھ سے وہ مو اپنا دوتی تھی چیرہ واش کر دی تھی تو میرا حیال ہے کچھ ایسا ہی آسیا وغیرہ نے کیا کیونکہ یہ دوگیز وغیرہ ان کے گاؤں بھی عوارہ پھرتی ہیں تو شاید انہی کے دودھ سے اس نے اپنے سارا جسم کو صاف کیا ہے یہ نہاتی رہی ہے اسی وجہ سے آسیا حسن کی دیوی بن چکی ہے کیونکہ کوئی بندہ بھی اس کے حسن کی تاب نہیں لاسکتا ہے آپ ایک بار دیکھیں گے میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ دوسری بار آپ لوگوں نے آنکھیں نہ بند کی تو کہنا کیونکہ آپ کی آئیز وہ نہیں دیکھ سکیں گی تو سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل میں فرسٹ ہیں وائن جنہوں کو سبسکرائب بھی کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں مل ایک آنکھوں کو اور اپشن بھی برس کریں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو اسی ٹائم مل سکے تو ہم لوگوں نے حق اور سچ کسا دیا اور انشاءاللہ دیتے رہے کیونکہ ہم لوگ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں میں ڈرتی ہوں اپنی خدا سے خدا کے بعد میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں تو جو مرضی کر لیں پہلے بات میں یہاں پہ ان کی آسانی کے لیے بات میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ میرا نام غزر صلفقار ہے جو میری چینل کا نام ہے میری آئیڈیز اپنی ہیں میں کوئی فیک آئیڈیز نہیں بناتی ہوں میں کوئی فیک نام سے اپنا چینل نہیں بناتی ہوں میرا دوسرا بھی چینل ہے وہ بھی غزر صلفقار کے نام سے بنا ہوا ہے میرا یہ چینل ہے یہ بھی غزر صلفقار کے نام سے بنا ہوا ہے ہاں میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ اپنی نام سے چینل نہ بناو کوئی اور نام کر رہا میں نے کہا تھا کہ نہیں ہم لوگ فیک نہیں ہیں ہم لوگ گھڑے اور ہم ڈرتے کسی کے باپ سے بھی نہیں ہے تو میں اپنے ہی چینل کا نام اپنا اوریجنل نام پر رکھوں گی تو وہ چینل میں نہیں بنایا اپنا نام تو اس وجہ سے میں کہتے ہو غزالہ میرا نام نہیں ہے میرا نام ہے غزال زلفکار آپ جاؤ وہاں جا کے جہاں بھی آپ لوگوں نے ہمارے اوبر کچھ کاروائی کی ہے کچھ پیپر بنوائے آپ جاؤ وہاں پہ غزال زلفکار لکھو اکل کے اندو غزالہ نہیں ہے غزالہ کو ڈونٹے رہو گے نا تو شاید کوئی اور غزالہ آپ لوگوں کو ملیں گی میں ہوں غزل اور میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے میں اپنا اوریجنل نام آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہاں جا کے غزل زلفکار لکھاؤ غزالہ زلفکار نہیں لگا ہو کیونکہ میری آئی ڈی پہ جو آئی ڈی کارڈ ہے اسی پہ بھی غزل زلفکار لکھا ہو گئے غزالہ نہیں ہے کیونکہ میرا نام غزالہ ہے ہی نہیں ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں بلکہ ڈرانے والے ہیں آپ لوگوں نے جو بھی اچھیت کنڈے کرنے اپنے کر لیں کیونکہ اب بات بہت آگے نکل چکی ہے ہم لوگوں نے وہ ختم کر دی تھی ویڈیوز بنانا کچھ ہمارے سبسکرائبر ہیں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ سیسٹر آپ لوگ بہت اچھی ہیں تو آپ اس گندگی بھی نہ پڑھیں آپ آج کے بعد اس کا نام نہ لیں تو میں نے اپنے بین بہنوں کی بات ماننی میں نے ویڈیوز بنانا اس ٹوپک پر چھوڑ دی تھی تو کچھ ایسی مسئلہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان کہے کہ ہاں جی یہ ڈر گئے ہیں یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ ہم ڈر گئے ہیں میں نے وہ تھامنیل کچھ لگائے تھے آسیا کے نام کے تو اس میں شاید یوٹیوب کی کمیونٹی کے خلاف ہو اس وجہ سے میں اپنے تھامنیل انشاءاللہ ٹھیک کر کے میں دوبارہ وہ ویڈیو پبلک کروں گی اور جو بھی کرنے وہ کر رہو آپ لوگ فیک اور فیک سارے کام کر کے لوگوں کو دکھاتے ہو سب سے پہلی بات کہ ان کی بیٹیاں ان کی بینیں ان کی بیویاں ان کے لیے پیسہ کماتی ہیں یہ ایک قسم کا دندہ ہے دلہ آرائین پہلے میں نہیں کہا تھا آج میں کہتی ہوں دلہ آرائین جو جلہ رنگ آرائین سے مشہور تھا اب اس کا نام ہے دلہ آرائین اور دندہ آرائین اور اس دندہ آرائین میں جو دندہ ہوتا ہے بندہ آنکھوں سے اگر کوئی مرد بھی دیکھے تو میں یہاں پہ الفیاں کہتی ہوں کہ وہ ان پہ بے شمار لنگتے بیجے اور دوسری نظر کی گندی عورتوں بھی نہ ڈالے بہت شوق ہے تمہیں جانے کا سائیبر کرام میں ہم لوگ فروڈ پہ کرتے ہیں ہم لوگ حراثمٹ کرتے ہیں ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں آپ کے لیے تو بہت شوق ہے تو ایک بار اوریجنل وہاں پہ جاؤ تمہاری بین کی جو ویڈیوز ہمارے پاس ہیں وہ ہمیں کہتی ہو کہ سائیبر کرام والے بھی نہ ان کا درشن کریں ذرا وہ بھی دیکھیں نا کہ گھر کی چار دواری میں بیٹھی تو ایفے کیسی ہوتی ہیں جو عورتیں گھر میں گھر میں کیا باہر جب جاتی ہیں جب کوئی ہیلپ کسی کی کرنے جاتی ہے مسجد بنوانے کے لیے جاتی ہے یا کوئی بھی ہیلپنگ اس کا جو کام ہے وہاں پہ جاتی ہے گون پین کی جاتی ہے عجاب اس کے اڑا آتا ہے یا اس کے لگایا ہوتا ہے ماسک تو اس کے بریکس جو آسیا کا اصل روب ہے نا وہ آپ لوگ دیکھو تو حیران رہ جاؤ کہ یہ وہی آسیا ہے تو اس کے بھائی کو بہت شوق ہے نا اپنی بین کو سب کو دکھانے کا جب تم وہاں جاؤ گے جب فائل کھلے گی جب ہم سے پوچھ کچھ کی جائے گی کہ آپ لوگوں نے اس پہ ویڈیوز کیوں بنائی تھی کیا ملا تھا آپ کو ایسا کہ آپ نے آسیا کے لیے ویڈیوز بنائی تب ہم لوگوں نے بھی پوری فائل تیار کی ہوئی ہے ہم لوگوں نے بھی وہاں پہ اپنا کیس پنچا دیا ہے تو جب وہ پوچھیں گے تو ہم سے جواب تل بھی کریں گے تو ہم وہ درشن ان کو کروا دیں گے آسیا کے جہاں بھی اس کا بھائی بیٹھا ہوگا جب آج کل کوئی اور بھی کمینہ نسان اس کی برپور حد کر رہا ہے اس کا نام بھی ہمیں معلوم ہو چکا ہے ہم کوئی ایسی کچھی گولیاں ہم نے بھی کھولی ہوئی کھیلی ہیں یا ہم لوگ اس طرح سے ادھر آگے یوٹیو پہ بیٹھ گئے نہیں ہیں تو میرا حیال ہے کہ یہ جو ہم لوگ کام کریں ہمارے رییکشن چینل ہیں یہ آپ لوگوں کے ابو نے دادا نے نانا نے ہم لوگوں کو بنانے کی اجازت دی ہے کون ہے آپ لوگ شاید حیران رہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں نانا دادا کون ہیں جنہوں نے ہمیں یہ رییکشن چینل بنا کے دی ہیں بنانے کی اجازت دی ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یوٹیوب ان کے باب کی وراست ہے ان کی باب کی محراس ہے تو پھر وہ جسے یوٹیوب بنائی ہے وہ ان کا بابا ہوگا ان کا نانا دادا ہوگا کیونکہ ان یہ لوگ وراست کے طور پر کام کریں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس کے بعد ہماری آنے والی نسل ہوگی یہ اپنی بیٹیوں کو صرف میڈرک یا ایٹ کلاس تک صرف تعلیم کرواتے ہیں اس کے بعد ان کو سکور کو حیر آباد کہہ دیا جاتا ہے پھر ان کو ٹک ٹوک پہ مجرے کی بٹھا دیا جاتا ہے پھر وہ عورتیں ٹرینڈ کرتی ہیں جو بوڑی ہو جا گئی ہیں وہ ان ینگ لڑکیوں کو ٹرینڈ کرتی ہیں کیسے آپ لوگوں نے ویڈیوز بنانی ہے کیسے آپ لوگوں نے یوڈیوب ان کے باپ کی وراثت ہوگی میراس ہوگی تو باقی کسی کا کام ہی نہیں ہے ادھر آکے یوڈیوب پہ کام کرنا تو ہم لوگوں نے گناہ کر دیا حق اور سچ کا صحاب دیکھر ہم نے گناہ کر دیا کیونکہ ہم لوگ ان کے اصل چریر لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں آتے رہیں گے جب تک زنگی ہے نہ لیفٹ ڈرتا ہے نہ رائٹ ڈرتا ہے تو یہ والا جو گلی کا عوارہ ہے یہ ویسے ہی بہنگ رہا ہے جتنا مرضی یہ کرتا رہے تو ہم لوگوں کو کوئی رکتی برابر پرواہ نہیں ہے میں نے تمہیں پہلے بولا کہ میرا نام وہ نہیں ہے دوسرا میں پاکستان میں نہیں ہو آپ کو بیک گراؤنڈ میں جو ویڈیو تظر آ رہی ہوگی کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کہاں کیا ہے تو میں آج کال ہوں پیرس جو کرنا ہے کرو